پشاور کے نواحی علاقے لڑمہ کا حسام الدین پچھلے سال اپریل میں قصہ خوانی بم دھماکے کا شکار ہوا جس سے اس کا تیرہ افراد پر مشتمل کمبہ شدید مالی پریشانیوں میں گھر گیا متاثرہ خاندان کے پڑھے لکے معذور نوجوان عبیداللہ کی درخواست پر وزیراعلا نے اسے سرکاری سکول میں استاد برتی کرنے کی ہدایت کی مگر دس ماہ گزرنے کے باوجود وہ نوکری سے محروم ہے دس مہینوں گئے میں در بدر ٹوکرے کارا ہوں ہر دبتر جاتا ہوں وہاں ظلیر ہو کر نکلتا ہوں یہاں تک کہ میں خودکشی کرنے کے لیے تیار حکومت اپنے وعدے کی مطابق اس کا مالی امداد کرے تاکہ اپنی خاندان کے لیے کچھ کم آسکے والد کی وفات کے بعد عبیداللہ نے رشتداروں کی مدد سے پی سی او اور موبائل فون کا کاروبار شروع کیا مگر مطلوبہ سرمایہ نہ ہونے کے باعث وہ بھی مندی کا شکار ہے غربت اور بوسیدگی اس کے درو دیوار سے ٹپک رہی ہے مگر اسے فکر ہے تو ہاؤس بلڈنگ کے تین لاکھ کا کرزہ واپس کرنے کا ہمارے گھر کی کاغذات جو ہے وہ بھی آس بلڈنگ والوں کے پاس ہے اور جو حکومت میں ہمارے لیے تین لاکھ روپے دی دی تو وہ سارے کرزوں میں چلے گئے اور جو ہمارے والد کے لوگوں پڑھتے تو وہ کوئی بھی نہیں دیتا مازور نوجوان کو نوکری نہ ملی تو اس کے تین چھوٹے بھائیوں کی تعلیم متاثر ہونے اور دو جوان بہنوں کی شادی کٹھائی میں پڑھ سکتی ہے کیمرمن اجاز احمد کے ساتھ عبد الرحمن سما عشاور